دجال اختلب اور حتمی جواب سے بعید ترین ہے یہ ہے کہ دجال کب نکلے گا اسے زنجیروں سے آزادی تو شاید مل چکی ہے قید سے رہائی کب ملے گی اور دجال کا راستہ ہموار ہونے سٹیج تیار ہونے اور دجالی قوتوں کی مادی ترقی کے نکتہ عروج پر پہنچنے کے بعد وہ کون سا لمحہ ہے جب وہ خروج کر کے دنیاوں کو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی آزمائی سے دوچار کرے گا ہمیں قرآن مجید سے اس طرح کے سوالات کے دو جواب ملتے ہیں نمبر ایک پہلا جواب تو وہی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکاون میں وارد ہوا ہے قل عسا ان یکونا قریبا ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ عین ممکن ہے کہ ولمحہ موعود بلکل ہی قریب آ گیا ہو بلکل اسی طرح کی ایک آیت سورہ معارج میں بھی وارد ہوئی ہے انہم یرونہو بعیدا ونراہ قریبا یعنی یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں نمبر دو اور دوسرا وہ عمومی جواب ہے جو قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ان قریب پیش آنے والی ہے یا ابھی میرا رب اس کے زمن میں کچھ تاخیر فرمائے گا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن خاص حکمتوں کے تحت قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا اسے سو فیصد مخفی رکھا ہے اسی طرح علامات قیامت کے ظہور کے وقت کی حتمی تعیین بھی ناممکن ہی ہے البتہ بعض قرائن اور شواہد کی بنا پر ہمارے حکابیر یا اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے اہل علم نے اب تک جو کچھ فرمایا ہے زائل میں ہم اسے بلا تبصرہ نقل کرتے ہیں نمبر ایک برہ صغیر کے مشہور علم دین اور دجالیات سے خصوصی دلچسپی رکھنے والے اور اس پر مفصل کتاب کے مؤلف حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی صاحب اپنی معرکت العرہ کتاب دجالی فتنے کے نمائی خد و خال کے مقدمے میں لکھتے ہیں مغرب کا جدید تمدن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ المسیح الدجال کے خروج کی زمین تیار کر رہا ہے کیونکہ اپنی اختیداری قوتوں سے وہی کام یوروپ کی اس نشات جدیدہ میں بھی لیا جا رہا ہے جس میں المسیح الدجال اپنی اختیداری قوتوں کو استعمال کرے گا خدا بیزاری یا خدا کے انکار کو ہر دل عزیز بنانے کی راہ یوروپ صاف کر رہا ہے یا کر چکا ہے لیکن بجائے خدا کے خود اپنی خدا کے اعلان کی جرت اس میں ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے المسیح الدجال اسی قصے کی تکمیل کر دے گا کچھ بھی ہو صحیح اور صاف جچی طلیب بات جس میں خوامہ خواہ نبوت کے الفاظ میں کھینچتان اور رقیق تعبیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہی ہے کہ المسیح الدجال کی خروج کا دعویٰ تو قبل از وقت ہے مگر المسیح الدجال جس فتنے میں دنیا کو مبتلا کرے گا اس فتنے کے ظہور کی ابتداء کسی نہ کسی رنگ میں مان لینا چاہیے کہ وہ ہو چکی ہے دوسرے لفظوں میں چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ دجال آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن دجالیت کی آگ یقیناً بھڑک چکی ہے آخر حدیثوں میں یہ بھی تو آیا ہے کہ المسیح الدجال سے پہلے دجاج اللہ کا ظہور ہوگا بعض روایتوں میں ان کی تعداد تیس اور بعضوں میں ستر چہہتر تک بتائی گئی ہے دجال سے پہلے ان دجاج اللہ کی طرف دجالیت کا انتصاب بلا وجہ نہیں کیا گیا ہے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ المسیح الدجال جس فتنے کو پیدا کرے گا کچھ اسی قسم کے فتنوں میں اس سے پہلے ہونے والے دجاج اللہ دنیا کو مفتلا کریں گے دجاج اللہ مانے یعنی چند لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے جن کی مقدار تیس یا ستر یا چھہتر بتائی گئی ہے نمبر دو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی سورہ کحف اور دجال سے اس سورت کی خصوصی تعلق پر لکھی گئی کتاب معرکت ایمان و مادیت میں تحریر فرماتے ہیں حد آخر میں یہودیوں نے مختلف اسباب کی بنا پر جن میں بعض ان کے نسلی خصائص سے تعلق رکھتے ہیں بعض تعلیم و تربیت سے بعض سیاسی مقاصد اور قومی منصوبوں سے علم و فن اور اجادات و اخترارات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انہوں نے ایک طرح سے تحذیب و جدید پر پورا کنٹرول کر لیا اور عدب و تعلیم سیاست و فلسفہ تجارت و صحافت اور قومی رہنمائی کے سارے وسائل ان کے ہاتھ میں آگئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مغربی تحذیب جو مغربی معحول میں پیدا ہوئی کہ ان کے ایک اہم ترین انصر کی حیثیت حاصل کر لی جدید تغیرات کا جائزہ لینے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بین الاقوامی یہودیت کا اثر و رسوخ مغربی معاشرے میں کس قدر بڑھ چکا ہے اب یہ تحذیب اپنے تمام سرمایے علم و فن کے ساتھ اپنے منفی انجام کے طرف بڑھ رہی ہے اور تحذیب و فساد و تلبیس و دجل کے آخری نقطے پر ہے اور یہ سب ان یہودیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے جن کو اہل مغرب نے سر آنکھوں پر بٹھایا اور ان کے دور رس خفیہ مقاصد انتقامی طبیعت اور تحذیبی مزاج سے غافل و پی پردہ ہو کر ان کی جڑوں اور ان کے لئے ایسی سہولتیں اور مواقع فراہم کیے جو طویل صدیوں سے ان کے خواب و خیال میں بھی نہ آسکے ہوں گے یہ انسانیت کا سب سے بڑا ابتلاہ ہے اور نہ صرف عربوں کے لئے جو ان کی بھگت رہے ہیں اور نہ صرف اس محدود رقبہ کے لئے جہاں موت و زیست کی یہ کشمکش برپا ہے بلکہ ساری دنیا کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے نمبر تین عالم عرب کے مشہور علم داعی اور محقق شیخ سفر بن عبد الرحمن حوالی اپنی کتاب یوم الغضب میں کہتے ہیں رہا آخری مشکل سوال کہ غضب والا دن کب نازل ہوگا اللہ تعالی ویرانے کی گندگی کو کب تباہ کرے گا بیت المقدس کی زنجینیں کب کٹیں گی اس کا جواب ہم نے زمنا پہلے ہی دے دیا ہے پہلے گزر چکا ہے کہ دانیال نے کرب و کشائش کے درمیان پہنتالیس برس کا تعین کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دانیال کی نشان دہی کے مطابق پلید ریاست انیس سو سٹھ سٹھ میں قائم ہوئی یعنی اسرائیل کا بیت المقدس پر قبضہ انیس سٹھ سٹھ میں ہوا تو اس صورت میں اس کا خاتمہ یا اس کے خاتمے کا آغاز دو ہزار بارہ میں ہوگا اس سال اس کے وقوع کی توقع ہے لیکن جب تک واقعات تصدیق نہیں کرتے ہم کوئی قطعی بات نہیں کہہ سکتے نمبر چار جامعہ اظہر کے استاد اور مہدویات کے مشہور مصری محقق الاستاد امین محمد جمال الدین اپنی معرکت العرہ کتاب ہر مجدون یعنی آرمگڑون کے صفحہ تیتیس پر رقم تراز ہے نعیم بن حماد نے روایت کی ہے کہ قعاب نے کہا ظہور مہدی کی علامت مغرب سے آنے والے جھنڈے ہیں جن کی قیادت کندہ یعنی کینڈا کا ایک لنگڑا آدمی کرے گا مجھے گمان تک نہ تھا کہ امریکی ایک لنگڑے کا انتخاب کر کے اسے کمینڈر چیف کے منصف پر فائز کریں گے بلکہ میں اپنے دل ہی دل میں سمجھتا تھا کہ آرچ کے لفظ سے مراد ایک کمزور شخص ہے جس کی رائے میں کوئی وزن نہ ہوگا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایک لنگڑے کو دنیا کی فوج کا سپہ سالار بنانا درست تو سمجھیں گے بدشگونی کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ فوج اپنے قائد کی طرح آجیز و در ماندہ ہوگی جب میں نے دیکھا کہ کینیڈا اسے تعلق رکھنے والا جنرل رچڈ مائر بیسا کیوں پر چل کر آ رہا ہے تاکہ وہ امریکی عوام کے سامنے افغانستان کے خلاف بری و بحری اور فضائے آپریشن کا اعلان کرے تو میرے مو سے نکل گیا اللہ اکبر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم آپ نے سچ فرما ہے اتحاد فوج کے جھنڈوں یعنی سلیوی جھنڈوں کا کینیڈا کے لنگڑے جنرل کی زیر قیادت خروج کشت وہ خون کے آغاز کے علامت ہے اور حی و قیوم کی قسم یہی ظہور مہدی کے علامت ہے اگر ہم لنگڑے امریکی کمینڈر انچیف پر حیران ہو رہے ہیں تو ہمیں ایک اور عبارت پر بھی حیران ہونا چاہیے جس کو نعیم بن حماد نے ہی روایت کیا ہے اس میں اسی لنگڑے کا وصف بیان ہوا کہ پھر لنگڑا کینیڈین خوبصورت بیج لگا کر ظاہر ہوگا جب تو لنگڑے کو خوبصورت فوج وردی تمغوں اور بیجوں میں دیکھے گا تو بے ساختہ تیرے مو سے نکلے گا سبحان اللہ واقعی مہدی کا ظہور قریب تر ہے کیونکہ کینیڈین لنگڑا جنرل ظاہر ہو چکا ہے تھوڑا آگے چل کر صفحہ نمبر 36 پر کہتے ہیں سن چودہ سو ہجری کی دہائیوں یعنی دو یا تین دہائیوں میں مہدی امین کا خروج ہوگا وہ ساری دنیا سے جنگ کرے گا سب گمراہ اور اللہ کے غزب کے مارے اس کے خلاف اکھٹے ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی جو عسرہ اور معراج کے ملک میں نفاق کی حد کمال تک پہنچے ہوئے ہیں یہ سب مجدون نامی پہاڑ کے قریب جمع ہوں گے ساری دنیا کی مکار اور بدکار ملک جس کا نام امریکہ ہے اس کے مقابلے کے لئے نکلے گا اس دن وہ پوری دنیا کو گمراہی اور کفر کی طرف ورغلائے گی اس زمانے میں دنیا کے یہودی خوج و خوفناک برف پڑتی ہے یا خوفناک گرمی پڑتی ہے مہدی دیکھیں گے کہ پوری دنیا بری بری سادشیں کر کے اس کے خلاف صف آرہ ہے اور وہ دیکھیں گے کہ اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ کارگر ہوگی وہ دیکھیں گے کہ پوری کائنات اللہ کی ہے اور سب نے اسی کی طرف فلوٹ کر جانا ہے ساری دنیا بمنزل ایک درخت کے ہے جس کی جڑے اور شاخ اسی دجال کی ملکیت ہیں اور ان پر انتہائی کرب ناک تیر پھینگیں گے اور زمین و آسمان اور سمندر کو ان پر جلا کر راخ کر ڈالیں گے آسمان سے آفتیں برسیں گی زمین والے سب کافروں پر لانت بھیجیں گے اور اللہ تعالی ہر کفر کو مٹانے کی اجازت دے گا نمبر پانچ برس صغیر کے ایک مشہور بزرگ شخصیت جن کی علامات قیامت کے بارے میں منظوم پیش گوئیہ معرکت العرار رہی ہیں یعنی مولانا نعمت اللہ شاہ المعروف شاہ ولی نعمت اپنی پیش گوئیوں میں فرماتے ہیں ایسے مسلم رہبر بھی ہوں گے جو در پردہ مسلمانوں کے دشمنوں کے دوست ہوں گے اور اپنے فاجرانہ اہدو پیمان کے مطابق ان کی امداد کریں گے پھر ماہ محرم مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار آ جائے گی اس وقت مسلمان جارحانہ اقدام شروع کر دیں گے اس وقت مسلمان جہاد کا مصمم ارادہ کرے گا ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ایک حبیب جو اللہ کی طرف سے صاحب قرآن کا درجہ رکھے گا اللہ کی مدد سے اپنی تلوار نیام سے نکال کر اقدام کرے گا سرحد کے بہادر غازیوں سے زمین مرقد کی طرح ہلنے لگے گی جو اپنے مقصد میں کامیابی کے لئے پروانہ وار آئیں گے یہ چینٹیوں مکوڑوں کی طرح راتوں رات غلبہ کریں گے اور حق بات یہ ہے کہ قوم افغان برابر فتح حیاب ہو جائے گی دین اسلام کے تمام بدخواہ ہمارے جائیں گے اور اللہ تبارک اپنا لطف نازل فرمائے گا یورپ کی قسمت خراب ہو جائے گی اور تیسری جنگ عظیم پھر چھڑ جائے گی جن الفوں کا میں ذکر کیا ہے ان میں سے ایک الف امریکہ بد لگام گھوڑے کی طرح الف یعنی سیدھا ہوگر شریک جنگ ہوگا اور روس الف مغربانہ یعنی انگلستان پر حملہ کر دے گا شکست خورداجیم یعنی جرمنی روس کے ساتھ شریک ہو کر اور جہنمی اسلحہ آتش فشان تیار کر کے ہمراہ لائے گا الف یعنی انگلستان ایسے مٹیں گے کہ ان کا ایک لفظ بھی صفحہ ہستی پر بجست تاریخیوں میں ان کی یاد کے اور ان کے کچھ باقی نہ رہے گا غیب سے سزا ملے گی گنہگار نام پائے گا اور پھر کبھی عیسائی طرز سر نہ اٹھائے گا بے ایمان ساری دنیا کو خراب کر دیں گے آخر کار ہمیشہ کیلئے جہنمی آگ کا نظرانہ ہو جائیں گے وہ راز بستہ ہیں جو میں نے کہا ہے اور موتیوں کی طرح پرو دیا ہے تیری نصرت و کامیابی کے لئے ایک اسناد غیبی کا کام دے گا اگر تو جلدی چاہتا ہے اور فتح چاہتا ہے تو خدا کے لئے احکام الہی کی پیروی کر جب آئندہ کان زہوقہ کا سال شروع ہوگا تو حضرت مہدی اپنے مہدویانہ احدہ پر جلوہ افروز سدر دارالعلوم کراچی حضرت مفتی محمد رفی صاحب عثمانی رحمت اللہ مہنامہ البلاغ میں شعق شدہ اپنے ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے مستقبل کے بارے میں بشارتیں اور ان کی تطبیقی صورت حال کے بارے رہنمائی فرمائے جواب اس سلسلے میں جوان رسول اللہ علیہ وآلہ نے پیش کی خبریں دی ہیں ان کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ پوری دنیا کی سیاست جغرافیہ اور حالات میں جو تبدیلیا بڑی تیزی سے رونما ہوئی ہیں اور رہی ہیں یہ سب اس دور کی طرف دنیا کو لے جا رہی ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور سے سامنے آنے والا ہے اور یہ سارا میدان اس لئے تیار ہو رہا ہے اور روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی کے زمانے میں اختلاف روش پر پہنچا ہوگا اختلاف کا قاتمہ وحی کریں گے اور دوبارہ خلافت اسلامیہ قائم ہوگی جس کے سر برا حضرت مہدی ہوں گے بزاہر وقت اب زیادہ دور نظر نہیں آتا سوال حضرت مہدی کے ظہور کے پہلو بہ پہلو دجال کا ظاہر ہونا بھی آتا ہے جواب پوری امت کے لئے آزمائش کا وقت ہوگا بس اتنی بات ہے کہ اسلام کی ظلت کا وقت نہیں ہوگا اس لئے کہ مسلمان ایک امیر کے جھنڈے کے نیچے متحد ہوں گے اور حق ان کے سامنے کھلا ہوا ہوگا حضرت مہدی کا قول حق ہوگا اور ان کے خلاف جو ہوگا وہ باطل ہوگا اس مشکل میں وہ دو چار نہیں ہوں گے جب جس مشکل میں اب ہم رہتے ہیں کہ کس بات کو ہم صحیح کہیں کس کو غلط کہیں ٹھیک ہے جانے بہت جائیں گی قربانیاں بہت دی جائیں گی لیکن کش مکش نہیں ہوگی زلط نہیں ہوگی مسلمان کی موت ہوگی تو عزت کی موت ہوگی یہ تو سلسلے میں حضرت کا انٹریو تھا آپ کا ایک مضمون انبیاء کی سرزمین میں چند روز بھی البلاغ میں قسط شائع ہوا ہے اس کی پانچویں قسط میں آپ تحریر فرماتے ہیں اردن میں جن جن تاریخ مقامات پر جانا ہوا اکثر جگہ اسرائیل کے مقبوضات بھی ساتھ ہی نظر آئے جو انہوں نے مسلمانوں سے چھینے ہیں ظاہر ہے کہ ہماری شامت عامال کا نتیجہ ہے دل جو شامت عامال سے پہلے ہی زخمی ہے اور ان مناظر کو بچش میں خود دیکھ دیکھ کر اور بھی چوٹ پر چوٹ کھاتا رہا لیکن پوری دنیا جس تیزی بدل رہی وسلم کی بیان فرمدہ علامات کی روشنی میں دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا اب بہت تیزی سے قیامت کی طرف روان دوا ہیں اردون اور شام کے اس سفر میں قدم قدم پر نظر آتا رہا کہ حضرت مہدی کے ظہور اور دجال سے ان کی ہونے جنگ کا میدان تیار ہو رہا ہے اور اسی جنگ کے دوران حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے فورا بعد ان کے ہاتھوں دجال کے قتل اور ساتھ ہی یہودیوں کے قتل عام کا جو واقعہ ہونے والا ہے اس کی تیاری میں خود یہودی نانہ دانستہ ہی سہی پیش پیش ہیں رسول اللہ اب سے تقریباً ساٹھ سال پہلے تک ان کا یہی حال تھا اب ہزاروں سال بعد ان کا پوری دنیا سے کھینج کھینج کر فلسطین میں آ کر دوسرے لفظوں میں اپنے مقتل میں آ کر جمع ہو جانا یہی ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کے لشکر کا کام آسان کرنے لگے ہوئے ہیں ورنہ بقول حضرت والد ماجد مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے حضرت عیسی علیہ السلام ان کو پوری دنیا میں کہاں کہاں تلاش کرتے پھرتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودی دجال کو اپنا پیشوا مانتے ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی آمد کے اسی مقام پر منتظر ہیں جہاں پہنچ کر اس کا قتل ہونا رسول صلی اللہ علیہ 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 پیش خبر کے مطابق مقدر ہو چکا ہے ہمارے ایک مذبان حسن یوسف جن کا ذکر پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے یہ اصل باشند فلسطین کے ہوا جو بیت المقدس کے قریب ہے وہاں ایک بڑا گیٹ دیکھا جو باب اللد یعنی لد کا دروازہ کہلاتا ہے اس پر اسرائیل انتظامیہ نے لکھا ہے ہنا یخرج ملک السلام سلامتی کا بادشاہ یعنی دجال یہاں ظاہر ہوگا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ایک حدیث دیکھئے جس میں آپ نے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کے تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں یہ حدیث عالی درجے کی صحیح سندوں کے ساتھ آئی ہے اور اسے تین صحابہ کرام اور ایک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد ہے صحیح مسلم وابود دعوت ترمیزی ابن ماجہ ومسند احمد ترجمہ پس حضرت عیسیٰ علیہ سلام دجال کو تلاش کریں یہاں تک کہ اسے باب اللد یعنی لد کے دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر دیں ہمارا ایک اور مذہبان جناب علی حسن احمد البیاری جو عربیت کے معروف تاجر ہیں اور تبلیغ کام سے بھی وابستہ ہیں ہمارا امان سے عربیت کا سفر انہی کی گاڑی میں ہوا تھا ان کے والد بھی اصل باشند فلسطین کے تھے بلکہ خاص شہر لد ہی کے رہنے والد ہیں 1948 عیسوی میں ہجرت کر کے یہاں آگئے تھے یہی 1951 عیسوی میں علی حسن احمد البیاری صاحب پیدا ہوئے انہوں نے آج سیاحت سے واپسی پر اپنی علیشان کوٹھی میں زیافت کے احتمام کیا تھا اس پر لطف مجلس میں انہوں نے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ 1980 عیسوی میں یہ دس روز اپنے آبائی وطن لد میں جا کر رہے انہوں نے بتایا کہ وہاں باب لد ہی کے مقام پر ایک کواں ہے یہودی شہر انتظامیہ نے وہاں سے ایک سڑک گزارنے کے لئے اس کوئنگ کو ختم کرنا چاہا مگر بلڈیزروں اور طرح طرح کے مشینوں سے بھی اس کوئنگ کو ختم نہ کیا جا سکا مجبورا سڑک وہاں سے ہٹا کر گزارنی پڑی وہاں اب یہ لکھا ہوا ہے کہ حازہ مکان تاریخی یعنی ایک تاریخی مقام ہے انہی علی حسن بیاری صاحب نے بتایا کہ ان کے ایک معمو ذات بھائی بھی جو علامات قیامت کی تحقیق و جستجو میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں لد گئے تھے وہاں انہوں نے ایک محل دیکھا جو اسرائیلی انتظامیہ نے اپنے ملک السلام یعنی سلامتی کے بادشاہ یعنی دجال کے لئے بنایا ہے نمبر ساتھ علامات قیامت آخری زمانے کے فتنوں جنگ عظیم اور دجال میں فرماتے ہیں جہان تک تعلق وسائل پر قبضے کا ہے تو اگر آج سے پچاس سال پہلے جنگوں کے بارے میں کہا جاتا کہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لئے ہیں تو کسی حد تک درست تھا لیکن اس دور میں ان جنگوں کو تیل اور معدنی وسائل کی جنگ کہنا اس لئے درست نہیں کہ امریکہ پر حکمرانی کرنے والی اصل قوتیں اب تیل اور دیگر دولت کے مرحلے سے بہت آگے جا چکی ہیں اب ان کے سامنے آخری حدف ہے اور وہ اپنی چودہ سو سالہ جنگ کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں مولونا مصوف صدا امت میں تلسم کشائی کے نام سے برموضہ ٹرینگل پر لکھے گئے کالم میں فرماتے ہیں یہ فتنہ دجال ہے جس کو یاد کر صحابہ رضی اللہ عنہ رونے لگتے تھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اتنے فکر مند رہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے ابن سیاد کے بیدائش کے خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو ملی جس میں دجال کی نشیان پائی جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علی وآلہ خود اس کے گھر تشریف لے جاتے اور چھپ چھپ کر اس کے بارے میں تحقیقات کرتے تھے پھر کیا ہم اڑن تشتریوں اور برموڑا ٹرینگل کے واقعات کی بھنک لگتے ہی سنجید گی سے اس موضوع کی طرف توجہ کرتے لیکن یوں ہی کہ دجال کی نکلنے کا وقت قریب ہے کہ علماء نے بھی اس کا تذکرہ ممبر و محراب سے کرنا چھوڑ دیا نمبر آل دجالیات کے مشہور محقق ڈاکٹر اسرار عالم نے اپنی کتاب دجال کی تینوں جلدوں پر تقریبا ایک جیسا مقدمہ لکھا ہے فرماتے ہیں بیسویں صدی اسوی کے آخری دہائی تک آتے آتے واضح طور پر محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ امت تاریخ انسانی کے اس جیسے بھوکے جنور کھانے پر ٹوٹ پڑھنے کی لئے بلاوا دیتے ہیں اس حولناک صورت حال سے زیادہ کرب کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ جو دنیا کی وہ واحد گروہ ہے جسے ماضی حال اور مستقبل کا کافی علم ما کانا و ما ہوا کائن دیا گیا آج حیران و نا واقف راہ بھٹک رہی ہے اور دنیا کی تارکیوں سے روشنی کی بھیق مانگ رہی ہے چودہ سو صدیوں بعد اب آثار قیامت کے ظاہر ہونے کی رفتہ تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے گویا کوئی ہارٹ ٹوٹ جائے اور یکے بعد دیگرے دانے گرنے لگیں موصوف مسلح اعتدال سے ہٹ گئے ہیں لیکن ان کے درد دل اور موضوع پر نظر اور گرفت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالی ان کو اپنی اصلاح اور امت کی فلاح کے لئے بہتری انکام کی توفیق دے ڈاکٹر صاحب موصوف اپنی ایک اور کتاب معرکت دجال اکبر مضامین سے امت کا ہر خاص و عام زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد واقف ہو جائے لہذا امید کی جاتی ہے کہ قارئین اور بالخصوص اہل حمم حسب استطاعت اسے عام کرنے کی صحیح فرمائیں گے اللہ تعالی کوشش کو قبول فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے آمین نمبر نو کامران راد اپنی کتاب فری میسنری اور دجال کے مقدمے میں لکھتے ہیں میں یہ تحقیق کام اخلاص نیت کے سازش کو مسلمانوں کے سامنے لانے کے مقصد سے کیا ہے جو ایک ہزار پچانوے میں شروع ہوئی اس سازش نے انسانی زندگی کے ہر شعبے کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے جس پہ خدا قوانین کا اطلاق ہونا چاہیے یہ منصوبہ ایک محلق زہریل گروہ نے تیار کیا جو نائٹس کے روپ میں اگھرا اور اپنے منصوبے پر اب اس طرح عمل پیرا ہے جس طرح خاکی وردی والے لوگ مستعدی ہوتے ہیں ان کا مقصد لوگوں کو خدا کے راستے سے منحرف کر کے شیطان کے غیر انسانی راستے پر گامزن کرنا ہے تاکہ انہیں ٹھیک وہ موضوع حالات میسر آجائیں جن میں المسیح القذاب دجال کی آمد ممکن ہو سکے وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب ہم کچھ کر سکنے کے قابل نہیں رہیں ہم نیو ورلڈ آرڈر کے شکنجے میں بری طرح جکڑے جائیں جو ہماری طرف ایاری اور خاموشی سے مسلسل بڑھتا چلا آ رہا ہے نمبر دس مولوی محمود بن مولانا سلیمان بارڈولی مدرس جامعہ اسلامی دھابے اپنی کتاب ظہور مہدی کب کہاں کیسے میں فرماتے ہیں احادیث میں بہت ہی تاقید کے ساتھ حضرت مہدی کی تشریف آوری اور اس کے بعد امت مسلمہ کے عروج ترقی کی یقینی خبریں دی گئی ہیں لیکن ساتھ ہی کس سال کس ماہ میں آپ کا ظہور ہوگا اس کی تعین نہیں کی گئی ہاں احادیث سے جس آخر زمانے کے فتنوں کے حوالے سے امت کو مسلسل دعوت دینے والے ایک اور درد مند اور صاحب دل مسلمان زکی الدین شرفی مشہور امریکی مسننفہ گریس ہال سیل کی کتاب کے ترجمے پر دیباچہ میں لکھتے ہیں اب بات صدیوں سالوں یا دہائیوں کی نہیں دینوں اور مہینوں کی رہ گئی ہے اللہ کے لئے جاگیں اور آنکھیں کھول کر حالات کو دیکھئے اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور عالم اسلام اور ملت اسلامی کا حامی و ناصر ہو نمبر بارہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے بیانات پر مشتمل کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی سمیداری کے مقدمے میں کہتے ہیں بین الاغ حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور تاریخ جس برق رفتاری سے کروٹیں بدلنے لگی ہیں اس کے پیش نظر ملک و ملت کا درد رکھنے والا ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ امت مسلمہ اور اسلام کا مستقبل کیا ہوگا بعد نظر میں تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ اسلام مخالف تمام قوتیں اب واحد سپر پاور امریکہ جسے ایک اعتبار سے سپریم پاور کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ جھنڈے تلے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف متحد ہو چکی ہیں اور ستم ضریفی یہ کہ قوت و طاقت کے نشے میں سرشار اس سپر پاور کے سر پر یہودی سوار ہیں جس کی مسلمان دشمنی محتاج بیان نہیں اس تناظر میں صاف نظر آتا ہے کہ امت کا مستقبل نہایت تاریخ ہے اور شدید اندیشہ ہے کہ دجالی فتنے کا یہ سیلاب مسلمانوں کو خص و شاک کی طرح بہا لے کر جائے گا اسی کتاب میں آگے چل کر اپنے تاثرات کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں حال ہی میں ایک اور کامیابی انہیں خلیج کی جنگ کے بعد حاصل ہوئی اور وہ یہ کہ فلسطینیوں سمیت تمام عرب ممالک نے اسرائیل کو اس حد تک تو تسلیم ہی کر لیا ہے کہ اس کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کیلئے تیار ہو گئے اب ظاہر ہے کہ ان کے آخری منزل مقصود دو چار حد جبکہ لبے بام رہ گیا کہ مزداق کامل بن چکے ہیں اور وہ عظیم تر اسرائیل کا قیام اور حی کر سلیمانی کی تعمیر نو اس آخری منزل تک پہنچنے کے لئے یہود کا سازشی ذہن ایسی تدابیر اختیار کرے گا کہ مسلم فنڈامنٹل ازم کا ہوا دکھا کر مغرب کی عیسائی دنیا کو مسلمانوں خصوصا عربوں سے لڑوا دے چنانچہ یہی سلسلہ ملاحم کا اصل پس منظر ہوگا اور اس کے زمن میں جب اسرائیلی یہودی دکھائیں گے کہ حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونے لگا ہے تو کوئی اسرائیلی لیڈر ان المسیح کا نعرہ لگا کر میدان میں کود جائے گا چنانچہ یہی المسیح الدجال ہوگا جس کے ہاتھوں مسلمانوں کو شدید حضمیت اٹھانی پڑے گی اور ایک بار تو عظیم تر اسرائیل قائم ہو ہی جائے گا یہ دوسری بات ہے کہ پھر اللہ تعالی اصل حضرت مسیح کو بھیج کر یہودیوں گا قلعہ کمک کر دے گا اور وہی عظیم تر اسرائیل ان کا اکنے والے عرب و عجم کے اہل علم اب اس وقت کو کچھ زیادہ دور نہیں سمجھتے ان سب کا وجدان مشعور اور ادراک یہ کہتا ہے کہ امت اس مشکل وقت کے لئے خود کو تیار کر لینا چاہیے جو انتہائی خوفناک فتنوں کو اپنے جلوہ میں لے کر ان قریب ان پر آ پڑھنے والا ہیں ایک آفت کا حتمی وقت معلوم ہو تو اس کی تیاری اتنی مشکل نہیں جتنا کہ اس چیز کی جو قریب آگر دور چلی جائے اور پھر دوبارہ قریب دکھائی دے اللہ تعالی امت مسلمہ کے قلوب کو خیر کی قبولیت کی صلاحیت دے اور اسے حق کے دفاع وغلبے کے لئے جان مال لٹانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين